السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبق سورة البقارہ آیت نمبر 137 سے لے کر 141 تک ہے اور یہ پہلے سپارے کا آخری سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فائن پس اگر فائن پس اگر آمنو وہ ایمان لائیں فائن پس اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بمثل ما اس چیز پر جو آمن تم بھی تم ایمان لائے ہو اس پر یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں اس کی مثل یا اس جیسی چیز پر جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو یا جس طرح کا تم ایمان لائے ہو فقد پس یقینا احتدو وہ ہدایت پا گئے و ان اور اگر تولو وہ پھر جائیں فانما تو اس کے سوا نہیں ہم وہ فی شقاقن ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں شقاقن ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ایک طرف ہیں اور وہ دوسری طرف ہیں بلکل اپوزٹ بلکل مخالف اور کسی طرح وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَا اور وہی السمیعُ العليم سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے سِبْغَتَ اللَّهِ اللہ کا رنگ اختیار کرو اب یہ سِبْغَتَ اس کی طاقوں پر جو زبر ہے یا تو ادھر فیعل محظوف ہے وہ کیا ہے اِلْزَمُو اِلْزَمُو یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو یا پھر ہے کہ نلتزم سبغت اللہ کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں سبغت اللہ ہی اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن اور کون احسان زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ تعالی سے سبغتا رنگ میں سبغتا رنگ میں ونحن اور ہم لہو اسی کے لئے عابدون عبادت کرنے والے ہیں قل کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ تعالی کے بارے میں وہو حالانکہ وہی ربنا ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے ولنا اور ہمارے لئے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں ولکم اور تمہارے لئے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں ونحن اور ہم لہو اسی کے لئے مخلصون خالص کرنے والے ہیں عبادت کو اور دین کو ام تقولون یا تم کہتے ہو ام تقولون یا تم کہتے ہو انہ ابراہیما بشک ابراہیم واسماعیل اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباطہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کانو تھے وہ کانو تھے وہ ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی نصرانی قل کہہ دیجئے اا انتم کیا تم اعلم زیادہ جاننے والے ہو ام اللہ یا اللہ تعالی ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جس نے کتاما چھپائی شہادتا وہ گواہی جو عندہ اس کے پاس ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مراد ہو سکتی ہے اور اسلام کے بارے میں بھی کیونکہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں یہ چیزیں موجود تھی ومن اللہ عندہ اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ومن اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافلن ہرگز غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو تلکہ یہ امتن ایک جماعت پہلے بھی یہ آیت گزر گئی قد تحقی خلط گزر چکی الہا اس کے لئے ہے ما کا سبت جو اس نے کمایا ولكم اور تمہارے لئے ہے ما کا سبت جو تم نے کمایا ولكم تسالون اور تم نہیں پوچھے جاؤگے عما اس کے بارے میں کانو یعملون جو وہ کیا کرتے تھے اب ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں جس طرح کہ وہ ایمان لے کر آئے یعنی یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس سے مراد صحابہ اکرام رضواللہ علیہم مجمعین ان کا منحج ہے کہ اگر جس طرح صحابہ اکرام رضواللہ علیہم مجمعین ایمان لے کر آئے اگر تمہارا ایمان اسی طرح ہے اور صحابہ کا ایمان کیا تھا وہ جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑا قولو آمننا باللہ وما انزل اعلینا اللہ پر بھی ایمان تھا جو شریعتیں نازل ہوئیں سب پر ایمان ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب سارے نبیوں کو مانتے تھے کسی کی عزت کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے تھے کسی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے یہ صحابہ والا جو ایمان ہے اللہ کہتے ہیں اگر تم اس طرح ایمان لاؤگے تو یقینا تم راہ ہدایت پر ہو تم ہدایت پا جاؤگے اگر تم نے ایراز کیا اس طرح ایمان نہیں لائے تو یاد رکھو تم ایک مخالفت میں پڑے ہو تم اس دین پر نہیں ہو تم بالکل اس کے مخالف اور زد میں ایک طرف چلے گئے ہو تم ہدایت پر نہیں ہو سکتے اور یہاں سے یہ ثابت ہو گئی کہ جو بھی صحابہ جیسا منحج ایمان لائے تھے اس طرح کا ایمان اللہ نے ہم سے طلب کیا آگے فرمائے فَسَيَكْفِكَ هُمُ اللَّهِ کہ ان قریب اللہ تعالی کافی ہو جائے گا تجھے ان سے اب اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ بھی پورا کیا کہ بنو نظیر اور بنو قینقہ کو مدینہ سے نکال دیا بنو قریضہ قتل کر دئے گئے تمام یہود و نصارہ پورے جزیرہ عرب سے وہ نکال دیا گئے جلا وطن کر دیا گئے تو یہ اللہ کا وعدہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے دین اسلام یا فطرت جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اب یہاں پر سبغت اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ عیسائیوں نے جو ہے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کیا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اس سے غسل دیتے یا پھر کوئی بھی شخص جو ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ پاک صاف ہو گیا ہے اور یہ مکمل طور پر عیسائی بن گیا نصرانی ہو گیا ہے اور ان کے اس رسم کو معمودیہ یا ببتسمہ کہا جاتا تھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے اصل رنگ کونسا ہے اللہ رب العالمین کا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کونسا ہے جو اللہ رب العالمین نے یعنی دین اسلام تمہیں دیا ہے جنہو علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تک تمام انبیاء لے کر آئے تو تم اسی کی پابندی کرو پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہہ دو کہ ہم تو صرف اسی رب کی عبادت کرنے والے اس کے علاوہ کسی اور نہیں پھر یہود اور مسلمان آپس میں جھگڑتے یعنی یہود مسلمانوں سے جھگڑتے اور ان کو کہہ دے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے ہو گیا تو ہمارا دین سب سے پہتر دین ہے ہمارا بھی رب ہے ہمارے عمل تمہارے لئے تمہارے عمل ہیں تو اب یہ جھگڑنے کی بات تو کوئی نہیں اللہ نے بنی اسرائیل میں سے ہٹا کر اللہ رب العالمین نے بنو اسماعیل میں سے نبی بنا کر مبوس کر دی یہ اللہ رب العالمین کا ہے پھر آگے فرمایا ہم تو اخلاص کے ساتھ خالص عبادت اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھی حالانکہ یہودی اور عیسائی کہاں سے شروع ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہودی شروع ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی اور یہ تو ان سے کافی عرصہ پہلے چلے گئے اللہ کہتے اپنی اکل کو ہاتھ لگاؤ اور ذرا غور کرو کہے کہ جی نبی علیہ السلام فقہ نفی کے مطابق فیصلے کرتے تھے یا فقہ شافی یا فقہ مالکی فقہ حملی کے مطابق تو اب اس کو معلوم ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام کے کافی عرصے بعد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حمبر محمد اللہ کیا تم زیادہ جانتے یا اللہ تعالی زیادہ جانتا اللہ کو زیادہ علم ہے تمہیں اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپا لیتا جو اس کے پاس موجود ہے یعنی جو چیز حقیقت اس کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ اس کو بیان جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا تو اس لئے ہر ایک اپنے لحاظ سے عمل کرے اور محنت کرے اللہ رب العالمین اس کو عجر اس کا دینے والے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی سمجھ نے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ